بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر قدمت ہوں ناظرین چیف جسٹس یایہ خان افریدی کے آنے کے بعد جو حکومت کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو بانسر لگا ہے اب اس بانسر کے اثرات جو طاقتور حلقوں کے اور حکومت کے جو کچھ پپٹس تھے ان تک بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں قاضی فاجزہ صاحب کی سہولتکاری ختم ہوئی تو اب لوگ سانس لینا شروع ہو چکے ہیں اور سانس بھی لینا شروع ہو چکے ہیں اور ایک امید بھی پیدا ہو چکی ہے کہ اب شاید پاکستان میں انصاف ہوگا نومبر کا مہینہ بہت ستمگر ہونے والا ہے ان حلقوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پچھلے ڈیڑھ دو سال میں یا ڈھائی سال میں پاکستان کے اوپر ایک ہجان برپا کیا ہوا تھا لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا لوگوں سے ان کی امیدیں چھینی ہوئی تھی سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں وہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہو رہے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب کے مشکل دن شروع ہو چکے ہیں اور اب ان کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے ماں سوائے آئین اور قانون کے اوپر چلنے کے لیکن باقی بچت ہو سکتی ہے لیکن سکندر سلطان راجہ صاحب کی بچت ناممکن ہوتی جا رہی ہے کچھ بڑی اور میجر ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ان سے آپ کو انفورمیشن دیں گے اور سپریم کورٹ سے بھی بڑی اہم اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک بڑی کنٹروورسی تھی چھبیسمی آئینی ترمیم کو لے کر چھبیسمی آئینی ترمیم میں حکومت یہ چاہتی تھی کہ ہم اپنی مرضی کا چیب لسلس لگا دیں گے اور جو اس وقت سٹیٹس چل رہا ہے قاضی فاجی صاحب کی بدولت وہ سٹیٹس آگے کنٹینیو کرے گا اور اسی امید کے اوپر وہ تھے کہ ہم مرضی کا چیف جسٹس جو ہے وہ لے کر آئیں گے تارگیٹ یہ تھا کسی نہ کسی طریقے سے پانچ کا پینل جائے اور ان میں سے ہم امیر الدین خان صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیں اور پھر وہ قاضی ٹو پوائنٹو بن جائے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جسٹس منصور انشاء صاحب اگر چیف جسٹس بن جاتے تو بھی اس طرح سے جو عدلیہ کے معاملات جس طرح سے جسٹس یا یا فریزی نے ایک کار دن کے اندر یہ کام کیا ہے اس طرح سے نہ ہو پاتے کیونکہ انہوں نے سینئارٹی کو بیس مدا لیا آپ نے ٹھیک آرڈیننس کر دیا چیف جسٹس نے کہا گے میرا اختیار ہے کہ میں سینئرز کو رکھوں گا سینئرز آگے جو پیکٹسن پروسیجر کمیٹی اس میں جسٹس ملیب اختر بھی آگے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی آگے جسٹس زمین دو دین واپس سے لے گا اور اس کے بعد فل کورٹ کی میٹنگ بلالی آج صبح جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو فل کورٹ کی میٹنگ ہوگی لیکن یہ ایک تعرفی قسم کی میٹنگ ہوگی اصل میٹنگ وہ ہوگی جب جس میں جسٹس منصور علی شاہ عمرے سے واپس آئیں گے پھر سپریم جیوڈیشنل کانسل کا اجلاس بھی بلالیا جو کہ آٹھ نومبر کو ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم جیوڈیشنل کانسل کے جو اجلاس ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں جس طریقے سے ذاتیات کی بنیاد کی اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو قاضی صاحب نے چلایا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے مطلب یہ کہ کسی کو بولنے نہیں دینا تھا عام انتخابات کے اوپر گفتگو نہیں کی انسانی حقوق کے اوپر گفتگو نہیں کی سیاسی جماعت کی حقوق جو آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے فارق کر دیئے ملکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ون مین ٹو مین ٹری مین شو بنا کے اپنے مرضی کی بینچز بنائے یہی لوگ تنقید کیا کرتے تھے کہ دیکھیں جسٹس بندیال جو ہیں وہی کام کر رہے ہیں انہوں نے تو ایکسٹریم کر دیا پھر یہ تو کہتے تھے کہ قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں نا بڑے آئین پرست اصول پرسند قسم کے جج ہوں گے افتغار چودری کی بڑی نیگٹیف گفتگو ہوتی تھی ساکم نصار صاحب کی بڑی نیگٹیف بات کی جاتی لیکن یہ تو اس کو بھی ایکسٹریم لیول کے اوپر لے کے چلے گئے ہیں اب جب ایک لیول اس لیول کے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر یا تو جو اس کا نیا آتا ہے متبادل آتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے یا پھر وہ اس کے بالکل اُلٹ ہوتا ہے جو اُلٹ ہوتے ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں لیکن ابھی تک کی جو فامس ہے یا پھر جو ادامات ہیں جناب چیزے سے یایہ خان افریدی صاحب کے وہ بڑے پوزیٹیف کے سمکے ہیں وہ بڑے حوصلہ افضاء کے سمکے ہیں یایہ خان افریدی صاحب نے دیکھا کازی صاحب کا حشر جس طریقے سے ان کے آخری دن ان کے ساتھ جو ہوا صاحبیوں کے سوالات لوگوں کے سوالات جس طریقے سے پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس طریقے سے کازی صاحب کی رخشتگی ہوئی ہے تو ایسے صورتحال میں وہ جانتے ہیں کہ حکومت نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بنیادی اختیارات ہیں جو ہمارے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے عدلیہ کی ازادی سے متعلق جو پریامبلز ہیں جو سارے معاملات ہیں ان کو چھیڑا ہے اور یہ صرف جسٹس یایہ افریدی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مریب اختر یا پھر جسٹس جسٹس اطر من اللہ جسٹس ایشا ملک ہے باقی جسٹس کا نہیں ایک دو جسٹس کو چھوڑ کر جسٹس سپریم کورٹ کے ہیں باقی تمام جسٹس بات کی اوپر متفق ہیں کہ دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ازادی کی اوپر اٹیک کیا گیا ہے تو اس کی اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور جسٹس یایہ افریدی آتے جسٹس منیب آتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ آتے ہیں انہوں نے یہی کام کرنا تھا اور اب سب سے امپورٹنڈ کال ہے آٹھ نومبر کو جو سپریم جیوڈیشل کانسل کا اجلاس ہے اس اجلاس کے اندر بہت سارے ججز کے خلاف شکایات آئی ہوئی ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف بھی شکایات آئی ہوئی ہیں اور سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف جو شکایات ہیں وہ تو کورٹ آف لا سے بھی مطلب یہ کہ ثابت شدہ ہیں جو سپریم جوٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز کا خط ہے یا جو حکم ہے فیصلہ ہے وضاحتیں ہیں وہ کلیر کہہ رہی ہیں کہ اچھی الیکشن کمیشن آف پاکستان صاحب شفاہ منصفانہ انتخابات کرانے میں ناکام رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور کیس ہوئی نہیں سکتا اس سے بڑھ کر اس چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کا کوئی اور طریقہ ہوئی نہیں سکتا اس سے بڑھ کر کوئی اور پروسس ہوئی نہیں سکتا کہ بغیر کسی ٹرائل کے ان کو اڑا دیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو واضح ایک سریعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صاحب شفاہ منصفانہ انتخابات کرانے میں ناکام رہی ہیں اور اگر کسی میں تھوڑی سی بھی شرم حیاء غیرت ہوتی تو وہ بندہ ریزائن کر کے چلا جاتا لیکن اسے سپریم کورٹ کے حکم کو چیف الیکشن کمیشنر اور باقی ممبران نے نہیں مانا با سوائے ایک ممبر کے نمبر پجاب اب یہ کہ خیر خیر کے خبر آئی ہے کمیشن سے تو جسٹ بکاز آف بابا رسن بھروانہ کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا انہوں نے کہا نہیں بھئی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو آپ ایمپلیمنٹ کریں وہ خود بابا رسن بھروانہ بھی حکومت کو مخصوص نشیستیں دینے سے انکار کر چکے ہیں اپنے جو چار ایک سے جو مخصوص نشیستیں لات کی گئی مرنہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو تو بس نہیں چل رہا تھا وہ تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کازی صاحب ہی آ جائیں گے کازی صاحب کو یہ آئینی بینج کا سربراہ بنا دیا جائے گا یا آئینی حضارت کا سربراہ بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی اور سپریم کورٹ ایک سیشن کورٹ سے بھی کم ہوگی تو اب یہ سارے جو پلان ہیں ناظرین وہ ان کے اگینس ہوتے جا رہے ہیں اور اب جسٹس یایا فریضی نے بیگو کلیرلی اپنی ڈیریکشنز بتا دیئی ہیں تو نہیں چلنے والی سپریم کورٹ آئین قانون کے مطابق جلے گی اور ابھی سپریم کورٹ اف پاکستان ایک کار دن شاید کچھ ویٹ کریں ویٹ کریں کیونکہ یہی وہ دو ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی جائیں اور ان کے فیصلے کی اوپر جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا اب جو بھی معاملہ جائے گا وہ سپریم کورٹ اف پاکستان کی کمیٹی کے پاس جائے گا وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سنے گا کیا سنے گا انہیں کی پاوز ہوں گی اور یہی دو ججز جنہوں نے فیصلہ کیا اور اس کے فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے عمل درامت نہیں کیا یہ دو ججز سپریم جوڈیسل کونسل کے اندر بھی بیٹھے ہوں گے اور آپ کے خلاف شکایات ہیں آپ کے خلاف سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کے خلاف شکایات ہیں اب کیا ہوگا آپ کا آپ تو پس گئے آپ نے دبرپور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو سپورٹ مل جائے یہ مل جائے آپ تو بائس لس کی انتہاک تک پہنچے ہیں اب آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے اوپر عمل درامت کریں فضاحتیں بھی آ چکی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے اب آپ کو مقصود نشی سے دینی پڑھیں گی اب آپ کو سینٹ کے انتخابات خیبر پکتونخواہ کی حد تک بھی کرمانے پڑھیں گے وہ بھی صاحب شفاف منصفانہ انداز میں اب وہ والی کہانی ختم ہو گئی ہے آپ کی بھی سہولتکاری جناب سپریم کورٹ سے ختم ہو چکی ہے اب آپ کی اپنی پوسٹ کپرے میں ہیں آپ کے پاس ایک وقت ہے آپ ریزائن کر جائیں آپشن یہی ہے کہ ریزائن کر جائیں اگر آپ ریزائن نہیں بھی کریں گے تو بھی آپ کے لیے آرٹیکل چھے کا پندہ تیار ہے کیونکہ آپ نے پڑھیں خیبر پکتونخواہ میں آم انتخابات نہیں کروایا بروقت آپ نے پاکستان کے عام انتخابات بروقت نہیں کرائے آپ نے آئین کو قانون کے اوپر فقیت دی آپ نے قانون کو آئین کے اوپر فقیت دی آپ نے ہلکہ بنیاں کروائیں آپ نے الیکشنز نہیں کروائے ہلکہ بنیاں بھی آپ نے سال میں ایک دو دفعہ کروا دیا اور پھر جو ہلکہ بنیوں کے ساتھ آپ نے چھڑ چھڑ کی وہ لگ گئے پھر آپ نے صاف شفاف منصفانہ انتخابات کی راہ میں رکاوٹیں کی آپ نے جو جیتے ہوئے ہیں ان کو ہرا دیا اس کے خلاف کہ آپ نے ریزلٹس تاخیر سے کیوں بھیجے ہیں پھر آپ نے وہ فارم فورٹی فائیو فورٹی سیمن کی کنٹروورسی تھی کوئی تحقیقات نہیں کروائیں آپ نے اور تو اور لوگوں کو جو ایک آئینی فورم ہے الیکشنز ریبیونلز والا آپ نے وہ بھی فراہم نہیں کیا تو جنابے والا کھیل تو اب آپ کا ختم ہو چکا ہے سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کے دن گینے جا چکے ہیں آپ کے لئے جو نومبر ہے کہتے ہیں ستمبر ستمگر ہوگا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نومبر جو ہے وہ آپ کے لئے ستمگر بننے والا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے کرونیز ہیں اور بھی ایسے کچھ پپٹس ہیں اور بھی ایسے کچھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چابی والے کھلونے ہیں ان کے بھی حالات پتلے ہیں اگر وہ آٹھ دس پندرہ دنوں میں اپنی ڈیریکشنز انہوں نے تبدیل نہ کی آئین قانون کے مطابق انہوں نے کام نہ کیا تو جنابے والا ان کے لئے بھی پندرہ منٹ لگنے ان کو ہٹانے کے لئے کیونکہ جو کچھ آپ نے کالے کرتود پچھلے کالے دنوں میں کی ہیں وہ اب آپ سے نکلیں گے اور حکومت جو کوششیں کر لے رات کے بھی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے کوئی آرڈیننس نیال آنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نصداد دہشت گردی ایکٹ میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں یہ کی جا رہی ہیں جو پلان کریں آپ سے بلنڈر ہو چکا ہے آپ نے مرضی کا چیف جسٹس لگا دیا اب وہ مرضی کا جو چیف جسٹس ہے وہ تین سال کے لئے ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چلے گا تو آپ کی کہانی ختم ہو گئی آپ نے جسٹس منصور کا راستہ روکا انہوں نے جا کے جسٹس منصور صاحب کو کہا کہ جناب آپ کی چیف جسٹس ہیں انہوں نے ان کو کمیٹی میں شامل کر دیا آپ نے جسٹس منصور کا راستہ روکا انہوں نے کہا جسٹس منصور صاحب آپ کی کمیٹی کے اندر شامل ہو جائیں آپ یہ تیار کر کے ذہن بیٹھے ہوئے تھے جنہ آپ جسٹس امین الدین اور جسٹس نیم اختر افغان چھاب آ جائیں گے کمیٹیوں میں یہی اس طرح سے وہ کر رہے کہ وہ کہانی بھی ختم ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے آپ کو آنے والے کچھ دنوں تک دس پندرہ دن بیس مہینے ڈیڑھ دو مہینے بعد آپ کو جسٹس سمین الدین اور نیم اختر افغان بطور سپریم کورڈ کے جج نظر نہ آئیں یہ بھی ایک ہو سکتا ہے تو تینگز آر نارٹ گوڈ فر گورنمنٹ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پلان انسان بناتا ہے اور کوئی ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہے جتنی بھی بڑی بادشاہتیں ختم ہوئی ہیں جتنی بھی بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں حکومتیں ختم ہوئی ہیں یزیدیت کے دور بھی ختم ہوئے تو کچھ گلتیاں ایسی اقرا دی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے جس کے بعد من کو پچھتانا پڑتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک سسٹم کو توڑا آپ نے ایک حق مارا منصور علی شاہ صاحب کا لیکن اب وہ حق جو آپ انہوں نے فوراً اللہ سے رجوع کیا وہ فوراً عمرہ کرنے کے لئے چلے گئے اور اب آپ کو آوازیں آتی ہوئے دکھائیں دیں گی چیخ و بکار کی حکومتی حلقوں سے اگلے ہفتے میں تین چار دن رکھ آپ کو چیخ و بکار نظر آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ پہلا ہی جھٹکہ جسس منصور اور جسس منیب کو کمیٹی میں شامل کر گئے جسس یایہ فریدی خان صاحب نے دے دیا ہے اور اس کے بعد آپ کو نظر آئے گی جیسے کندر سلطان راجہ کی بھی چیخیں نکلیں گی ہو سکتا ہے اگلے ہفتے میں آپ کو مقصوص نشیزیں طریقے سے آپ کو ملتی ہوئے نظر بھی آ جائیں لیکن کہانی اب یہاں پر نہیں ختم ہوگی کہانی بہت آگے تک جائے گی اور آپ کو اگلے آرے والے دنوں میں پریشانیہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی یہ تھا آج کا ویلہ تجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ